السلام علیکم and welcome back to a brand new vlog میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ کچھ زندگی گزار ہوں گے اور آپ سوچ رہا ہوں گے یار اتنے دن سے تو کی ترگائیب تھا تو یار ایسا ہی ہے لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ اسلامباد انیٹیڈ کے ٹیم جو آئی تھی انسٹیم اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی سیریسلی یار مجھے دل تو کرتا ہے اپلوڈ کرنے کا لیکن یار ٹین نہیں ملتا تھا یار آگا بھائی اتنا آلسی ہے یہ کیا سکتے ہیں آپ تو اس طرح سے میں ویڈیو نہیں ریکارڈ کرسے گا کوئی بھی تو بس بیچ میں فائنلز بھی تھے بس کافی چکر تھے یار تو ابھی چکر یہ ہے کہ میں ہوں اپنے گھو ہوں کہ ان کے پلوز پر ایک شادی ہے اور رشتہ دار بھی لیکھتے ہیں تو باقی ابھی زوری نماز میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی گھر چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کام شام ہو ان کو کرا گے دیتے ہیں اور ہمارے گھو میں چکر یہ ہے کہ برات بھی ایک ہی دن ہوتی ہے اور جو ولیمہ ہوتا ہے نا وہ اسی رات کو ہم کر دیتے ہیں ایک ہی دن میں نپٹا دیتے ہیں تو باقی ہر موسم بڑا خوبصورت ہوا ہوا ہے سورج نہیں نکلا ابھی تک صبح سے بارش بھی ہی 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 تو ابھی بس یہ ہے کہ جاتے اوپر دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ کام شام کیسے ہوتی ہے مطلب کام شام دکھاتے ہیں آپ کو کیٹرنگ کا اور کام پہ لوگوں ہوں بیٹھے ہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں تو بعد میں تیار ہوں گے اور یار کوشش کروں گا کہ برات کے ساتھ جاؤں برات کافی دور جانی ہے لیکن اس جگہ بہت پیاری ہے تو کوشش کروں گے جاؤں تو باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کو ساتھ ست دکھاتے ہیں ابھی میں یہ کیٹرزن ہو لیا ہے کھاناں وغیرہ بنا رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھکوٹرین وغیرہ بند ہیں باکی بھی دن کا کھانا تو لڑ چکا ہے ادھر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو تو پھر بھراد کا بھی کچھ سین ہوگا لوگ چیک کر رہیں گے باکی ابھی چلتے ہیں جہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں دن کا تو آپ کو دکھاتے ہیں ایسی کوئی جگہ دکھتی ہے جہاں پہ ہم کھانا کھلاتے ہیں یہ باہر بائٹھیں دے رہے ہیں لیکن یہ بھی دن کا کھانا ہے تو مطلب اتنے زیادہ بننا نہیں ہے اپنے ایسی جگہ یہ دیکھیں یہ سب کھانا کھا رہے ہیں میں بھی کھانا کھاتا ہوں پھر آپ کو ساتھ سے بتاتے ہیں پھر تمہیں گیا تو اوپر پتہ کرنے میں کام شام ہو تو میں کرا کے دوں اوپر گیا تو کھانا لگا تو انہوں نے کہا کھانا کھا لو میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ کھانا کھانا کھایا اور واپسی آگوں نیچے ابھی چکر یہ ہے کہ بس برات کے لیے کوئی گاڑیوں اور لیکی پھل کی تیار کرنی ہے تو تیار بھی ہونا خود بھی کپڑے پہن کے تیار ہو چکا ہوں اور دولہ بھی بیٹھ چکا ہے اب اس کو جو مبارک باد وغیرہ دینی ہے لوگوں نے وہ دے رہے ہیں تو وہ نکلتا ہے تو اس کے بھی آپ کلپس دکھاتے ہیں ابھی ہم جن جنے جانب رات کے ساتھ تو تیار ہو چکے ہیں اور باہر ہم بیٹھیں گاڑیوں پاس تو باہر چل کے دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارے بنی تیار ہیں حادث صاحب بھی تیار ہیں حادث بھی کیا ہے بلاج کیا ہے بہت اچھا بہت اچھا پانشالالہ شاہ جی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ان کی تصویر میں آتے ہیں بھی کیا رہے ہیں تصویر میں باقی بھی دولہ آتا ہے اس سے بھی آپ کو ملائیں گے اور پھر برات کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو ادھر آپ کو یوش چیک رہیں گے برات کے ساتھ آگئے ہم راستے میں ابھی ابھی بی بس تھوڑا سا راستہ کور کی ہے پہلے میں نہیں آر تھا یار کیونکہ جگہ نہیں تھی لیکن پھر میں نے کہا ہے کہ چلتے ہیں ایک نہی جگہ ٹکھنے پر ملے گی باقی اس وقت میں آگئے ہوں جگہ اس وقت سے مجھے بہت بھی فرق ملی ہے اڈگی میں بیٹھوں میں اور خاص ہیں باقی ہم نے دیکھے کھولی اور بیو آپ چیک کریں صرف خوبصورت اور کیا بادل ہے ایسے باقی چلتے ہیں اللہ کرے کوئی جگہ اچھی ہو بیٹھا میں کمفٹیبلی ہوں تو چلتے ہیں ادھے پھر ساتھ ساتھ اویوز باقی یار آپ کو ہم برات دکھاتے ہیں ہماری براتے ساتھ کون کون سی گاڑی ہے ایک ایک ٹکسی ہے ایک وہ پرانی پرادو آپ کہہ لیں ایک ٹکسی ہو رہا ہے ایک ٹکسی ہو رہا ہے دوہوں کی براتے ہی ہوتی ہے لیکن جو سارے پیسے ہیں جس جیسے میں ہوں یہ این ویوز کے ہیں وہاں اوپر کیا پارڈ پہ جانا پڑے گا میں میرا جو نانا بڑا گھر ہے میرے وہ سامنے بھی سائیڈ پہ ہے ادھر سے ہو کی آگے جانا ہے تو باقی آپ بس نوز انجائے کریں یہ چیک کریں یہ ویو چیک کر سکتے ہیں آپ یہ چیک کریں یہ دولہ صاحب ہے دولہ صاحب کیا ہے آپ کے ٹھیک ہے پریشان پریشان لگ رہے ہیں دولہ یار بڑا یار ویو چیک کریں آپ یہ دیکھیں خوبصورت تو اب میں آپ کو جو ویو چیک کر آنے والوں نا یار آپ صرف ویو دیکھیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکرائب کر سکوں آپ خود نظارہ کریں یار کیا خوبصورت ویو ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ مری تک ویو آ رہا ہے یہ جو روڈ ہے جس پہ بھی ہم ہیں یہ جاتی ہے یوگیا تک اسی طرح پکی روڈ ہے اور صحیح اچھی روڈ ہے مرلہ پر پاڑ اور ایسے پاڑ جو برلوں ٹچ کر رہے ہیں فوق اوپر دیکھ لیں اور یہ نیچے ایک اپشار ہے اس کو کہتے ہیں لور اپشار ہم اپنی زبانے جاتے ہیں لور کس اور ویسے ادھر مشہور ہے الجنت اپشار کے نام سے تو یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے تسان بچے بیانی لندولہ پیسی میں ہے تو باقی ہیدھر ہلکل کی بارش دیے تو یہ تو نیچوں ترگی ہے ہمیں سمجھے تو ہی رکیں گے ہمارے ساتھ پیدل جل کے جانا پڑے مجھے اور کاسن کو باقی بیو چیک کریں اور آپ واو یار خوبصورت یہاں سامنے کئی دولنہ گھر ہے وہ جہاں کو ترپال نظر آ رہا ہے اور یہ بیچ میں لفٹ لگی ہوئی ہے ہم تو یہاں سے نہیں جا رہے آگے مجھے جانا اپنی بہت پیاری ہے تو یہ بیٹھ لیں اور لفٹ دیکھیں نہیں نہیں دھوڑی کسی پار گئے در سے جو ہمارا ہے جو پہاڑا ہے جس پار گئے ہم رہتے ہیں وہ وہاں سامنے وہ جو بیک سائیڈ ہے وہ اللہ تو بھائکی یہ سامنے لفٹ جا رہی ہے یہ دیکھیں بھائکی یہاں اوپر کا ویو چیک کریں یہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں سامنے نہیں جنب بھی یہ دیکھ لیں بھائکی 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 ہم نہیں گئے وہاں سے ہم آگے تھے کیونکہ وہاں سے کافی آگے تھا وہ تو ادھر نماز پڑھنا یہ سر کی یہ چیک کریں اوہ یہ سورت یہ ابشار کی پانی ہے یہ اوپر چیک کریں ابھی غضب لطوں اصلی نماز پڑھتے ہیں وہ نکلتے ہیں پھر ادھر چلتے ہیں اپنے گھر چل کے دیکھتے ہیں کیا نظام ہے کھانے گا رہے کدر پہنچا ہے یہ نماز پڑھے نکلتے ہیں یہاں سے یار گھر پہنچائے تھے اور ابھی جا جو کہہ رہے ہیں ایک اور شادی یار ادھر سے بھی دعوت آئی تھی تو ولی میں تو ادھر بھی جا جو کہہ رہے ہیں ذرا ہو کے آجتے ہیں وہاں سے تو میں اور جا جو جا رہے ہیں ادھر تو واپسی آتے ہیں تب تک شاید براہت پہ واپسی آجے اور پھر کوئی کھانے وغیرہ کھانے وغیرہ تو شاید سٹارٹ کر دیں کیونکہ ان کو بڑا ٹائم لگنا ہے وہ بھی جائیں گے نکاح بھی نہیں وہ نکاح ہوگا تو اب پتہ ہے پھر ٹائم تو لگے گئی تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری شادی پہ وہاں سے آتے پھر دیکھنے کیا ماملات ہیں تو یار ابھی واپسی گھر آگئے ہیں اس شادی سے اور ادھر بھی لوگ کھانا گھرہ کھا چکے ہیں لیکن جو براہت ہے وہ واپسی ابھی آئی ہے دس ہو چکے ہیں آپ کو آئیڈیا لگا لیں کتنے دور ہم گئے تھے ہم تقریبا گئے تھے چار بجے قریب اور ابھی دس ہو گئے ہیں باقی لوگ یہاں پہ کھانا کھا چکے ہیں کافی رش لگی رہی ہے اور ابھی براہت آئی ہے شاید ہم یہاں سے رات تو نکل جائیں پھنڈی اپنے گھر کی طرف تو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے یار عشاء کی میں نے نماز نہیں پڑی تھی تو ابھی آگے گھر عشاء ہی نماز پڑی ہے اور کھانا کھلانے کا سلسلہ بھی جاری اوپر تو تھوڑی دیر تک ہم بھی شاید نکل جائیں باقی رش لگو میں بڑا مسکروں گا کیونکہ بڑا پرسکون ویو ہے اور رات کے ٹائم میں در کافی اچھا مسکروں ہو جاتا ہے تو باقی یار اس ویڈیو میں ادھر ہی اینڈ کروں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہاں اس چیز کی بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی جل دس جل میں نیا ویلوگ اپلوڈ کروں باقی ملتے ہیں نیکس لاغ میں مجھے دیجئے اجازت